السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فلان آدمی بے جن چڑھا ہوا ہے مولانا جمسید صاحب کا بہت ہی پیارا بیان ہمارے چینل کو لائک سسکرائب کیجئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر ارز کی یا رسول اللہ مجھے کسی نے یہ بتایا کہ فلان آدمی کے اوپر جن چڑھا ہوا ہے اور میں اس کی طرف گیا اور میں نے دعا کی اور اللہ کا کلام پڑھا اور اس کے اوپر پھوکا تو وہ ٹھیک ہو گیا تو اللہ کے نبی مسکرائے پوچھا عبداللہ تُو نے کیا پڑھا اس کے اوپر جا کر کہا یا رسول اللہ میں نے اس کے کان کے اندر قرآن کی یہ آیت پڑھی اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَا پوری یہ آیت پڑھ دی میں نے اور اس کے کان میں پھوک دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے عبداللہ بن مسعود کو دیکھا اور پھر آپ نے فرمایا اے عبداللہ تجھے پتا ہے یہ آیت کیسی آیت ہے اس رب کی قسم کے جس نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے یہ آیت اگر یقین کے ساتھ آدمی پہاڑ پر کھڑا ہو کر پڑے تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دے گا اب میں یہ بات پڑھ رہا تھا اب مجھے یہ خیال آیا کہ پچھلے چار پانچ سال سے کسی اللہ والے نے کسی نیک بزرگ نے مجھے یہ کہا تھا کہ بھئی دیکھو دن کے وقت یہ آیت پڑھ لیا کرو دن کے شروع میں یہ آیت پڑھ لیا کرو اللہ رب العزت تمہارے سارے دن کے کاموں کے لیے کافی ہو جائیں گے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ تین چار سالوں سے تو میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں لیکن میں نے کوئی اس کا افیکٹ نہیں دیکھا نہ اپنی ذات پر دیکھا نہ کسی اور پر دیکھا تو مجھے وہ خیال آیا بات یہ ہے کہ عمل تو عبداللہ بن مسعود نے بھی وہی کیا جو میں کر رہا ہوں انہوں نے تو ایک ہی دفعہ کیا میں تو تین چار سال سے کر رہا ہوں فرق یہ ہے کہ ان کے پاس وہ ایمان کی جو مایہ ہے وہ ایسی ہے کہ یہ جو آیتوں کے بول ان کی زبان سے نکلتے ہیں تو وہ جو ڈیزائیڈ افیکٹس ہم چاہتے ہیں وہ ڈیزائیڈ افیکٹ جو ہیں وہ ڈیزائیڈ افیکٹ ہو جاتے ہیں اور میں پڑ پڑ کے رہا جاتا ہوں ابھی ہم حج پر تھے بڑے فخر سے انہوں نے بتایا کہ بھئی اس سال تو پنتالیس لاکھ آدمی نے حج کیا اب پنتالیس لاکھ لوگوں نے الحمدللہ کتنی بڑی بات ہے امت مسلمہ میں سے پنتالیس لاکھ لوگوں نے حج کیا لاہور کی آبادی پنتالیس لاکھ کی ہے تو مکہ اتنا چھوٹا سا شہر ہے اور پنتالیس لاکھ بندہ مکہ میں اللہ نے ان کے وہاں پر کھانے کا بھی انتظام اور پینے کا بھی انتظام نانے دھونے کا بھی انتظام پانی کیسے خرچ ہوتا ہوگا وہ در دوسری ایمنیسٹیز جو ہیں ان کی اویلیبلیٹی وہ کیسے اللہ نے ایک نظام چلایا اور وہ پنتالیس لاک کے پنتالیس لاک اللہ سے یہ دعا کرتے ہوں گے یا اللہ مسلمانوں کو پھر سے عروج نصیب فرما اسلام کو عروج نصیب فرما یا اللہ ہماری زندگی ان کو قبول فرما اے سب کیا کیا دعائیں نہیں کرتے ہوں گے اور ہم کیسی امیدیں لگا کے رکھتے ہیں ان حاجیوں سے یقیناً اللہ کے ہاں یہ دعائیں تو قبول ہوتی ہوں گی لیکن وہ ڈیزائیڈ افیکٹس نہیں ہو رہے جو سوالاک صحابہ کے حج سے ہو گئے انہوں نے تو تیس سال کے اندر سوالاک صحابہ ہی تو تھے جب اللہ کے نبی نے اس دنیا سے وصال فرمایا تو ان کے دنیا سے چلے جانے کے تیس سال کے بعد مسلمان تین برعظموں کے بادشاہ بن گئے تین برعظموں کے بادشاہ بن گئے کیا ہوا فرق کیا ہے وہ ایمان کی کمی فرق فرق ہے میرے دوستو اور کوئی نہیں عامال وہ بھی وہی کرتے ہیں وہ بھی وہی کرتے تھے جو میں اور آپ کر رہے ہیں بلکہ ہم زیادہ کر رہے ہیں عبداللہ بن مسعود ایک دفعہ تابعین کی ایک جماعت بیٹھی بھی تو ان سے فرمانے لگے اے تابعین کی جماعت آج تم لوگ روزے بھی زیادہ رکھتے ہو نماز بھی زیادہ پڑھتے ہو قرآن بھی زیادہ پڑھتے ہو صحابہ اتنا نہیں کرتے تھے لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑے مقبول لوگ تھے فرق کیا ہے فرق کیا تھا کہ ان کے دل دنیا کی لذتوں اور اس کی حب جا اور حب مال سے ان کے دل خالی تھے اور ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں وہ بارے میرا دوست ہے سید انور پرکٹ پلئیر جو ہے ہمارا میں اور وہ جماعت میں ایک ساتھ سفر کرتے ہیں تو وہ ایک بات اکثر کہتا ہے اور بڑی اچھی بات وہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے دیکھو ایک کوئن ہے نا جس میں پانی ہے ٹھیک ہے اس کوئن سے سب نفع اٹھا رہے ہیں اگر اس کوئن کے اندر ایک مرابہ کتہ گر جائے آ کر ایک مرابہ کتہ ہی تو ہے اتنا بڑا کوئن ہے وہی اتنا پانی بھرا ہے ایک مرابہ کتہ ہی ہے اب مجھے بتاؤ ہم میں سے کیا کوئی بھی اس کوئن سے کوئی نفع اٹھا سکتا ہے نہیں اٹھا سکتا آپ اس میں پانی پہ پانی بھرتے رہو بھرتے رہو بھرتے رہو کوئی نہیں لوگ کہیں گے ایک منٹ رکھو سب سے پہلے اس مرابہ کتے کو باہر نکالو اس کو باہر نکالو اس کے باہر نکل جانے کے بعد اب جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا پھر پانی کو صرف ایک ہی دفعہ صاف کرنے کی ضرورت ہے اب جو پانی بھرو گے اس پانی سے تم ہر قسم کا نفع اٹھا سکتے ہو اس کو پی بھی سکتے ہو اسے عضو بھی کر سکتے ہو گھر کا کھانا بھی پکا سکتے ہو تو عامال کی کمی نہیں ہے عامال تو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ کیونکہ میرے دوستو ایمان وہ اندر کی مایہ ہے جو انسان کو اللہ کے حکموں پر کھڑا کرتی ہے ورنہ آپ یقین کرو تھوڑی دیر کیلئے سکھاؤ ایک غیر مسلم کو بھی دس منٹ میں ہم نماز پڑھنی سکھا سکتے ہیں وہ دس پندرہ منٹ میں نماز پڑھنا شروع کر دے گا اسی طریقے سے تقبیر تحریمہ کرے گا ہاتھ باندے گا کھڑا رہے گا اسی طریقے سے رکو میں چلا جائے گا اسی طریقے سے سجدہ بھی کر لے گا اور یہ بات ثابت ہے پرانی وقتوں میں چودہ سو سال میں کئی دفع ہوا یہ کہ غیر مسلم جاسوسوں نے اماموں کا بھیس بدلا اور عرصہ دراز تک مسجدوں کی امامت کرتے رہے تو یہ عامال جو ہیں نماز ہو گئی روزہ ہو گیا حج زکاة اچھے بول میٹھا بول اچھے اخلاق اچھے معاملات اللہ کے ہاں ان کی قیمت اسی وقت لگتی ہے جب دل کے اندر ایمان ہو ورنہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے یقین کرو میرے دوستو آپ ذرہ کریں گے اور اللہ آپ سے ایسے کام لے گا آپ ایک قطرہ کام کریں گے اللہ آپ سے کام ایسے لے گا جیسے سمندر سے لیتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی پر ہے آپ میں سے کس کو چن لے ٹھیک یوں اگر ہم زور لگائیں تو کسی کو دو رکعہ نماز بھی نہیں پڑا سکتے ہاں لیکن اگر اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ کی طرف سے آسمانوں پر چناؤ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا ارادہ کر لیا اس لئے اب ہم اس کی ذات کو اس کی زندگی کو اور ان کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے یہ ہے سارا مام تو میرے بھائی و بزرگو جس طرح ہم نے یہ کارگزاری سنی بہت ہی پیاری کارگزاری تھی بس ہمیں اپنے اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہئے اور ان کے جو عمال ہمیں بتائیں ہوئے ہیں ان پر عمل پیرا ہونا چاہئے اسی میں ہماری آخرت کی بلائی ہے اور تبلیغ کا کام ہمیں ہر حال میں کرنا چاہئے کیونکہ اس سے ہمارا چھٹکارہ نہیں اور یہی کام تمام کلے کائنات تک ہمیں پہنچانا چاہئے کیونکہ اسی میں ہماری بلائی ہے اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے اور ڈیلی بیسز پر بیان دے کے جزاک اللہ ماشاءاللہ